ہیلو دوستو نوشکارہ آپ سب دیکھ رہے ہیں لکھنو پسو باجار چینل آج ہم پھر سے آ چکے ہیں یادو ڈیری فارم پر اور یہاں پر کچھ بہترین گائے جو بکری کے لئے اپلپد ہیں اور کچھ گائے جو سیل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانکاری دیں گے ایک ایک گائے کے بارے میں اور ایک ایک گائے کے بارے میں بتائیں گے کون سی گائے کون سے بیات میں ہیں اور کون سے نسل میں اور کون سے نسل کی گائے کتنا دودھ کر سکتی ہے تو ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ کو تکیہ جانکاری پہنچ سکیں زیادہ لوگ ہمارے چینل اور ڈیری فارم سے جڑ سکیں اچھی سے اچھی گائے کریں سکیں اچھی گائے کے بارے میں جانکاری لے سکیں تو گائے دکھانے سے پہلے بات کریں گے بریجبان بھائیہ سے نموشکار بیا نموشکار بیا سب سے پہلے آپ کے چینل کے مادہم سے اپنے سمسٹھ کسان پسپالک بھائیوں کو ہمارا سادرپڑام نموشکار آج منگلوار کا دن ہے رات ہونے کو ہے اور آج گائے کی سانکھیا اپنے پاس لگ بھگ ہوئے ہیں کچھ پچیس چھ بیس گائے کیسے پچیس گائے ہمارے کا سکتے ہیں جی کیونکہ آج ہم گائیوں کے ساتھ نہیں گئے تھوڑا ادھر کل باہر سے واپس آئے جی رومنے گئے تھے جی تو بہت زیادہ جو ہے گائیوں کے بارے میں آج ہمیں بہت زیادہ جانکاری بھی نہیں ہے جی کیا کی دیٹیل بہت زیادہ نہیں پتا ہے تھوڑا سخت بھی ہیں جی اس لئے بہت زیادہ جانکاری نہ دیکھیں کم سمائے میں اپنے ویڈیو کو آج ہم گائے دکھانے کوشش کریں گے جی تو ابھی کتنی گائے سیل ہو چکی ہیں کوئی ابھی گیارہ گائے سیل ہو چکی ہیں جی اور لگ بھگ جو ہے ابھی چودہ پندرہ گائے بچی ہوئی ہیں جی تو کون سی نسل میں ہوں گی ابھی جو بچی ابھی جو بچی ہیں اس میں سے کچھ شاہیوال ہے کروٹ بریڈ ہے جی جرسی ہے جی گیر بھی ہیں جی تو سب سے پہلے بھی آپ اپنا ایک بار ایڈرس بتا دیئے ہمارا ایڈرس اتر پردیس کی رات دانی لکنو کا ایک بلوک پڑھتا ہے گوسائی گنج گوسائی گنج بلوک سے ماتر تین سو میٹر کی دوری پہ ہمارا فارم پڑھتا ہے آدھو ڈیری فارم کے نام سے محل لال گنج والے روڈ پہ پڑھتا ہے لیکن ہمارا ایڈرس گوسائی گنج ہی ہے جی محل لال گنج نہیں جانا ہے آپ کو گوسائی گنج میں ہی ہمارا فارم پڑھتا ہے جو کی مین روڈ پہ ہے چھوٹی نہر کو کراس کرنے کے بعد تو بھی اپنی کانٹیک نمبر ہوتا ہے نور کانٹیک نمبر 2021 39315 apar coffee there the contact number 83 95 854 کے بار رائ定 جو ہمارا کانٹیک نمبر تھا اسماری ایک سفتہ نہیں اٹھا ہوگا 초 نحے چلی لگ پایا ہوگا کیونکہ؟ جی آہا جو ہے آہ Это ایک داخل شطے تھے تو وہاں سے جو ہے نٹوارک نہ ہونے کے سمارک ہے جو ہے رہی اس وجہ سے جو ہے نہیں سمپرک ہو پایا اب یہ پھون لگاتار ملے گا نینے نبے چوراسی چوہت تک تیرہ آر سالیس جی تو چلے پہلے گاہ دکھاتے ہیں باقی جانکاری بات تو یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ پہلی گاہ تو بھی اس کی کہٹیل ہے ساہیوال ہے ساہیوال ہے اور ابھی نئی بچیا ہے نئی بچیا ہے کون سے بیات میں ہوگی آہ دوسرا ہے اس بار دوسرے بیات میں بچیا کرے گا اور بھی ابھی سمیں کتہ لے گی سمیں بچا کرنے میں پاندرہ سے بیس دن望 لے سکتی ہے پاندرہ سے بیس دن سے زیادہ سکتی ہے جی تو بھی آئے اس سے دو Christ کی کہا انْمید کرتے ہیں دیسی نسلوں میں جیسا کی میں نے بتایا پہلے بھی دس ان اصلے میں دٹھ سے بارہ کا ریسیو پکڑ گے چلی ہے اگر جو اچھا ہو گیا تو تریرہ چودہ جا سکتا ہے باقی جو ہے دس بارہ کا ریسیو ہے اسی پہ جو ہے یہ جی کیونکہ جیتنا زیادہ پیورٹی ساہیوال میں آپ کو جتنا زیادہ خوبصورت سندرتہ دیکھنے کو ملے گی جی اسے کہا جائے کہ یہ ہماری پانچھے مہینے کے ایک پہلی گائے رہی ہے جی تاپ کولٹی کی جو اس کی کولٹی آپ دیکھئے جی ایسی بچی آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی بہت ہی بہت ہی بہت ہی نہیں کر سکتا یہ دیکھیں تاپ کولٹی ساہیوال یہ دیکھتے گل کمال تھکی ہوئی ہے گل کمال نابی ہمپ جی مطہ بس اندر بچیاں ہے جی بہت بہت ہی مچہ ہے یہ دیکھیں آرڈر دیکھیں تھانوں کا غیب یا دیکھیں بہت اچھا ہے یہ دوسری گائی بھی اس کے ساتھ سیل ہوئی دونوں گائے بستی کے لئے جا رہی ہیں دونوں گائے بستی کے لئے جا رہی تو اس کی کیٹی لی بھی ہے تھوڑا بتائی اس کو بڑھا دو نہیں اس کو بڑھا دو اس کو بڑھا دو آہ یہ بھی جو ہے جی یہ کون تیسری بیار میں بچہ کرے گی تو یہ دیکھتے آرڈر دیکھیں تھنوں کا گئے یہ بہت شاندار سائیوال ہے دونوں گائے دونوں پیرو کی دیکھا جائے تو دوری جو ہے جمین سے گلکمل کی دوری بہت کم ہے چھوٹے پیرو کی گائے ہیں اور دونوں لنبی ہے ہائٹ سے کم ہے بیٹھا کی گائے یہ بھی جو ہے یہی ریسیو جو ہے کرے گی دس بارہ کا ریسیو تو یہ دیکھیں تھے اچھا نکل جاتی تو تیرا چوتھا کچھ نہیں لیکن بہت 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 بھاری بھر کم پیور سائے تو کیا دونوں گائے جو ہے ایک لاکھ سولہ ہزار روپے ایک لاکھ سولہ ہزار روپے میں تو یہ دیکھ گائے کو انہیں ڈیری فارم سے آپ سمپر کریں گے کہیں بھی گنگا نگر چلے جائے کسی بھی کونے میں چلے جائیے آپ کو ایک بار اس بچے کو گھما دیجئے تو آپ کو ایک لاکھ روپے کی ملے گی ایک لاکھ روپے کا دھن ہے لیکن ہم نے دونوں گائے ایک لاکھ سولہ ہزار روپے میں دی ہے دونوں پیور سائے والٹاپ کولٹ سائے والی یہ دیکھتے بچیاں یہ دیکھیں بہت بہترین اگر دن میں ان کا ویڈیو بنتا تو ضرور جو ہے بہترین جو ہے ایک آہ میسیج ہوتا لیکن اب یہ رات میں بہت اچھا نہیں دیکھ رہی ہیں یہ بہت بہت ساندار گاہ ہے یہ تو جیتنی بھی تاریف کم تو ہم گاڑی سے اترین تھوڑا تھوڑا تھکی ہے یہ دیکھتے تو یہ دیکھتے آپ لوگ اگلی گاہ تو بھی اس کی گئی ٹیلوی یہ بھی جو ہے نسل دارگاہ ہے نسل دارگاہ ہے نسل دارگاہ ہے جی جی پہلا بچیاں بھی پہلا بچیاں سمیہ کی تعلی کی بچہ کرنے میں سمیہ بچیاں کرنے میں لگ بھگ یہ ہوئی ہے ابھی لگ بھگ دس بارہ دن کا سمیہ لے دس بارہ دن کا سمیہ لگی اور آرڈر دیکھیں تھنوں کا گائب دیکھیں بہت اچھی ساف سفائی کی بچیاں بہت ساف سفائی یہ دیکھ تو یہ سیل ہو چکی یہ کیا بھی ہے یہ بچیاں جو ہے سیل ہو چکی ہے سیل ہو چکی دودھ کی کیا امیت کرتے اس سے دودھ یہ کرے گی جو ہے چودہ پندر لٹر دودھ کرے گی تو یہ کیا ڈیوی بچیاں کو جنم دیا دوسری بار دوسری بار دوسری بار دوسری بار دوسری تیار میں ابھی تو سب آجا ہائی ہوں ہی اور دیسی نسلو کا جو ریسی ہو رہت ہے دس بارہ کا دس بارہ اس میں یہ مانتے ہیں باقی سبیڑ ڈرسی یہ جو ہے آپ کو بڑے دودھ میں جو ہے پندرہ سولہ اٹھارہ ایسے مل سکتی ہیں جی تو یہ دیکھتے ہیں تو بھئے اس کے نیچے بچیاں 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 کو جنم دیا بہت بہت ہی بہترین بھاری برکم بچیاں یہ یہ دیکھیں بہت ہی سیل ہو چکی ہے دوسری بار بچہ دے گی اور ابھی کتہ سمیلے گی بچہ کرنے میں بھی دس بارہ دن کا سمیلے لے گی یہ پندرہ پلس دودھ کر دے گی آرام سے تو یہ دیکھتے ہیں بھی یہ بتا ہے پندرہ پلس دودھ آرام سے کر دے گی بہت ہی بہترین یہ بھی کافی بھاری برکم ہائٹ دار یہ دیکھے ہائٹ چک کر یہ لمبائی جڈھan دوری ساف سفائی بہت اچھی ہے جی یہ دیکھ بہت ہی بہترین یہ دیکھ Peep car بھی نمشکار بھگی کیا نام آپ کا بیدیک شکلا کہاں تھے پتی شاہ پتی شاہ فتی پر تو آج کتنی گاہ خریدیں آج ہم نے دو گاہ دو گاہ خریدیں تو اس سے پہلی بھی آ چکے ہیں پہلی بار ہیں ہم اس کے پہلے آ چکے ہیں لیکن گائے ہم نے چاچا کو پہلی بار دلائی گاہ پہلی بار دلائیں تو کہاں سے پتہ لگا کہ یہاں پر گائے ملتی یہ بھی آن لائن یوٹیوب کتروں یوٹیوب کے مادیم سے دو دیکھنے کو ملتا تھا آپ کو وہ ہی ملا یہاں پر بلکل سیم چیز کچھ فراوڈ تو نہیں لگا نہیں نہیں کچھ جھوٹ تو نہیں بتاتے تو یہاں کا ریٹ کیسا لگا یہاں کا ریٹ ریزنے بلی تو صحیح ہے باقی کوئی بھی کوئی بھی دکت نہیں ہے جی ریٹ سے سنتوشتہ اور بیوہار کیسا لگا بلکل بلکل تو چلے دھنیوات بھی 10 out of 10 10 out of 10 10 out of 10 تو یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ اگلی گائے بھی اس کی کی تیلوی یہ بچیا بیائی ہے بچیا کو جنم دیا اور مکس بریڈ میں ہے کون سے بیات میں ہوگی دوسری بار بچیا دوسری بار بچیاں کی بچیاں بچیاں بھی تاجی بچیاں ہے لا بھی لگائے ہوئے ہیں جی کتنے دن ہوگے اور ابھی بچیاں کو لگ بگ گائے کو بچیاں دی ہوئے دو تین دن کی بچیاں دو تین دن کی بچیاں تو یہ دیکھتے دوسری بیات میں چکے مکس بریڈ میں آٹر دیکھیں کتنا بھاری اور کم بنائے ہوئے بہت ہی بہترین بچیاں اور بھی ہے ابھی اس کے پاس دودھ کیتا ہے بیٹھک کی ہے چاروں تھنوں کا گیت بہت ساتھ سترا ہے آڈر سے بہت جوردار ہے جی گائے کی کٹ کاٹھی جروح چھوٹی ہے جی لیکن گائے نیچے سے برطن سے بہت جوردار ہے جیسے کی جو ہے ہمارے پہ ہمیں صاحب کو دیکھنے کو ملتا ہے جی کہ تھن بات اور گائے کی اڈر کی بناوٹ جی صفائی یہ ساری چیزیں آپ کو برابر دیکھنے کو ملتی آپ کے چینل کی مادم سے ہمارے کسان بھائیوں ویسے ہی جوردار آڈر کی بناوٹ کی جو ہے اچھی گائے اور ملک کیپسٹی لگ بھگ جو ہے آرام سے تیرا چودہ لٹر دودھ کر دیگی آرام سے تو یہ سہل ہو چکے یہ کیا بیا باقی اگر خان پان میں کمی رہے تو بارہ بھی ہو سکتا ہے اور پندرہ سولہ بھی ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے تو یہ کیا رہیٹ سے سہل ہوئی آئی یہ جو ہے باون ہزار روپے میں سہل ہوئی باون ہزار پر یہ دیکھتے ہیں بہت ہی بہترین بہاری برکم بچھے دوسرے بچے کی اور باون ہزار روپے میں سیلوی بہت ہی بہتری انگیے دیں نمسکر کیا نام آپ کا کپور سنگھ کہاں سے آئے مولا مولا تو آج کتنی کسین پہلے بھی آ چکے ہیں پہلی بارا ہوں نہیں دیکھنے آئے ہیں تو کیسے پتا لگا تھا یہاں پر گائیں ملتی نہیں ایک بار آج سے پتا کرے تھے آئے بھیجا سے دیکھ گئے تھے۔ تو دن تھی نہیں تو بھیجا نے بھکا تھا اگلی با لائیں گے تو سن کل دیں گے آپ کو جی تو سن کل دیں گے تو آج گئے خریدے تو ریٹ کیسا لگا یہاں کا ریٹ سے سنتوشت ہے اور یہاں بےوہر کیسا لگا بھیجا بہت اچھا ہے تو چلی دھنیوات بھی ہے تو یہ دیکھ میں لوٹ کرا دی جاتے ہیں یہاں پر آرام سے گاڑی کے بیوستہ رہتی یہ دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ اگلی گیا ہے تو یہ اس کی گیا ہے یہ پہلا بچیا ہے پہلا بچیا ہے کو جنمدی ہے بچیا کو جنمدی کیتے دن ہوئے بچیا کو جنمدی ہے ابھی جی ڈالی ہے اور دودھ بھی ہلکا کرا دیا گیا ہے تو کون سے بیعت میں ہے پہلی بچیا دو داک پہلی بچیا دو داک کی ابھی گاڑی میں بچھیوں کو جنم دیا یہ دیکھتے ہیں بہت ہی بہترین آرڈر دیکھیں تھانو کا گئی یہ دیکھتے ہیں بہت ہی بہترین بچھے تو دودھ کی کیا امید کرتے ہیں دودھ تیرا چودہ لٹر کرے گی کم سے کم باقی نکل جا تو اوپر بھی جا سکتی ہے پہلی بچھے میں تو کوئی کنفرم بطا بھی نہیں سکتا کیا پوزیسن ہو سکتی ہے اور لمبائی اچھی ہے تو ورشان کو ایک اور جو ہے اس کا دیکھ رہا ہے باقی اچھا کرے گی ہاں تو بہت ہی بہترین بھاری بھر کم بچھے ہیں ساپ ستھرہ ہے ساپ سفائیے بچھے سے سیل ہوئی ہیں آہ بچھے ہیں پچھپن ہزار روپے میں سیل ہوئی 15000 روپے بچھر جا رہی ہے یہ دیکھتے ہیں ماتر پچھپن نزار روپے میں سیل ہوئی بہت ہی بہترین بچھے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ملوہ سے پہلے پڑھتا ہے بکسر کے پاس سوراج پور تو کتنی گاہے ہم پہلی بار یا گہے لے جانے پہلی کار باقی ڈیسی نسل کی ہیں تو یہاں تین چار بار آچکے ہیں گہے ملی نہیں نہیں تو یہاں کا ریٹ کیسے لگا آپ کے اچھا ہے پیٹ سنتوست ہے اور بہوہار کیسے لگا بہوہار اچھا ہے ان کا جو ہے بہوہار اچھا ہے چلیے دھنیوات تو یہ دیکھیں آرام سے لوٹ کر دی جاتی ہے یہ دیکھیں